اسلام علیکم گائرز ویلکم ٹو مار چینل کیسے آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے فرائیڈ متن اور فرائیڈ متن میں نے بس اس کو نام دیا ہے بٹ اس کو اگر ہم اپنی دیسی اور خریدو زبان میں کہیں تو یہ نمک مرچو کا سالن کہلاتا ہے پہلے ہم نے ایک پین کے اندر میں نے تھوڑا سا آئیل لے لیا ہے بہت زیادہ نہیں ہے یہ آئیل 1 4th cup کے برابر یہ آئیل ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اس کے اندر میں جنجر گارلک پیس ڈال رہی ہوں 1 ڈیبل سپون کے برابر sorry 1 ڈیبل سپون کے برابر اس کو ہم تھوڑی دیر تک فرائی کریں گے اور تھوڑا سا پہلے سوڑے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے تو ہاں بتاتے ہیں اب ہم اس کے اندر بونز والا مدن ڈال رہے ہیں اگر آپ کو بونز کے بجائے بونلیس بھی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ صرف مٹن میں نہیں بنتا یہ والی ریسپی آپ بیف میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چگر میں بھی کر سکتے ہیں بٹ فیلال ہم اس کو مٹن میں یوز کر رہے ہیں تو میں نے اس پہ ہاف کیجی مٹن ڈالا ہے اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑی دیر پرائے کروں گی اور اس کے بعد باقی سپائسز جانگی اب میں اس میں اپنے تیسٹ کے حضاب سے سولٹ ڈال رہی ہوں اچھا جی سولٹ ڈالنے کے بعد جو ہے اب جو میں مسالہ ڈالوں گی وہ میں نے بنا کر رکھا وہ تھا ایزا کرہائی بھی میں نے یوز کرہائی میں بھی میں نے بیسکل ہی کرہائی مسالہ بنا کر رکھا لیکن پھر بھی میں یہاں پہ سائٹ میں انگریڈینٹس منشن کر رہی ہوں جس میں لال مرچ ثابت ہے اور زیرا ہے دھنیا ہے بلیک پیپر ہے ان بلیک پیپر کو ہم کرش کر کے ڈالیں گے لیکن باقی دینوں چیزوں کو تھوڑا سا بھون کر پین کے اوپر اس کے بعد اس کو ہم نے کرش کرنا ہے اور پھر اس میں یہ سب چیزیں ڈالی ہیں میں نے تو یہ میں نے کونٹیٹی اس لیے بتا دی ہے میں نے اس میں اندازل سے اپنا مسالہ ڈالے لیکن کونٹیٹی میں نے اس لیے بتا دی ہے کہ تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا رہے اور اگر پھر بھی اگر آپ لوگ کو لگے اوپر نیچے کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے کر لیے گا یہ زیادہ سپائسی پسندہ تو زیادہ ملٹ ڈال دیئے گا مسالہ ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو تھوڑے دے تک فرائے کیا ہے اور اب میں نے اس میں دو گلاس کے برابر پانی ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور بیٹ کریں گے کہ میٹ ٹینڈر ہو جائے اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے میٹ ٹینڈر ہو گیا تھا اگر آپ لوگ کو لگے کہ کوئی رہ گیا ہے کوئی ٹینڈر ہونے میں تو آپ ٹیز اس کو اپنے حساب سے پکائیں بہن سا پانی آٹ کر کے اب میں نے اس میں پھیٹا و یوگرٹ آٹ کیا ہے ہاف کپ کے برابر میں نے یوگرٹ اس میں آٹ کیا ہے اور ہاف کپ یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں پاؤ دہی آپ نے اس میں یوز کر لے اور اس کے بعد پھیٹا و لیکن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میرے پاس فرائیڈ آنین رکھی بھی تھی تو میں نے بوز کے اندر آٹ کر لیا اس کو تھوڑا سا فرائیڈ آنین کو کرش کیا ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا اور پھر اس کو ہم نے اس میں آٹ کیا ہے اور اب اس کو میں اس میں مکس کروں گی اور پھر دم پہ رکھ دوں گی بہت زیادہ موسیقی 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 میٹ اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور بس اس کو سرف کریں گے بکرائید کے حساب سے بھی یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور لگنا مد بھولیے گا اور نیچے کمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھانکیو فر وچنگ مائی ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ